سامپ دوسرے ہتھیاروں کے مقابلے زہر کا استعمال زیادہ اس کے پاس گپت ہتھیار ہے یہ دور سے حملہ کرتا ہے اور مارنے سے پہلے شکار کو اندھا کر دیتا ہے سپٹنگ کوبرا آکار میں زیادہ بڑا نہیں ہوتا یہ دراروں، چھیتوں، چٹانوں اور پتھروں کے دھیروں کے پیچھے رہنا پسند کرتا ہے اس لیے قریب ایک میٹر سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا یہ مضبوط، مٹمیلا، پورے سلیٹی رنگ کا اور مدھیم رفتار والا ہوتا ہے ویسے یہ پتلا ہوتا ہے لیکن اس کا سر کافی بھاری ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کا کاٹنا انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنا زہر دھوکنے سے کام چلاتا ہے سپٹنگ کوبرا کو گھروں میں گھسنا اچھا لگتا ہے سپٹنگ کوبرا اکثر بستر کے نیچے مل جاتا ہے یا پھر تکیے کے نیچے ٹویلٹ سسٹم، علماری اور ایسی تمام جگہوں پر اپنے نام کے باوجود یہ کوبرا اصل میں دھوکتا نہیں ہے یہ اپنے زہر کو اپنے داتوں کی سیروں کی نلیوں سے سپری کرتا ہے اس کی وش گرنثی کے قریب کی مان سپیشیاں زہر کو باہر دھکیلتی ہیں اور قریب ڈیڑھ میٹر تک سپری کرتی ہیں اس سائٹو ٹاکسن سے آنکھ کے اوپر کی جھلی نشت ہو جاتی ہے سپٹنگ کوبرا کے زہر سے موت کم ہی ہوتی ہے موت زہر کے سیکنڈری انفیکشن سے 48 گھنٹوں میں ہوتی ہے لیکن اکثر پیڑت کو سمیہ پر علاج مل جاتا ہے لیکن پوری طرح اندھا ہونا راحت کے بعد نہیں ہے